اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہی ہوں گے سیمت کلاس آپ اپنے اولٹو کی بک کا پیج نمبر تھرٹی فور پھولیں جس پہ آج ہم نئے سبق پڑھیں گے ہمارے پاس سبق نمبر ساتھ ہے آئیے پاکستان کی شائر کریں ٹھیک ہے ہم نے آج نئے سبق کو پڑھنا ہے پاکستان کی شائر کرنا مطلب ہمارا ملک پاکستان جو کہ چودہ آگست 1947 کو دنیا کی نقشے پر اُبھرا ٹھیک ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مادنی وسائل سے مل امال کیا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں کی بزرواش الگ الگ ہے لیکن باحثیت قوم ہم ایک ہیں اب اس سبق میں ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کے بارے میں جو کہ آپ جانتے ہیں پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان ہیں ان تمام صوبوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں تفصیلن سبق کو کہ کس طرح سے سبق میں پاکستان کی سائل کرائی جاری ہے پاکستان چودہ آگست 1947 کو دنیا کی نقشے پر اُبھرا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اس کی زمین بڑی زرخیز ہے چار صوبوں پر مشتمل ہے پاکستان کا ہر فرض پاکستان سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کشی بھی صوبے کا رہنے والا ہو بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا دار الحکومت کوئٹا ہے ٹھیک ہے بٹا بلوچستان کے عبادی ستر لاکھ کے قریب ہے یہاں بلوچی براہوی اور پشتوں زبانیں بولی جاتی ہیں بلوچستان زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے یہاں سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور گرمیوں میں خوب گرمی پڑتی ہے ٹھیک آگے پڑتے ہیں سبب کو سببی گرم ترین مقام ہے چھپیس مئی دو ہزار دس کو یہاں اتنی گرمی پڑی کہ درجہ حرارت تریپن ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا جو کہ ریکارڈ ہے انیس سو پینتیس میں شدید زلدلہ آیا جس سے کوئٹا ملیا میٹ ہو گیا بلوچستان کو پھلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس صبح میں زیارت کے مقام پر گزارے بلوچستان میں لمبے گرتے اور شلواریں گھردار شلواریں پہننے کا رواج ہے ٹھیک ہے یہاں کی عورتیں بڑی جادہ استعمال کرتی ہیں پنجاب کا مطلب دیکھیں صبح پنجاب کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے پنجاب کا مطلب پانچ دریاؤں کی زمین ہے پنجاب بڑی جادہ حکومت لاہور ہے فیصلہ باد ملتان سیال کوٹ اور گجرہ والا مشہور شہر ہے پیش ٹرین کریں فیصلہ باد کو پاکستان ان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے مانچسٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انگلستان کے یہ ایک شہر کا نام ہے جو کپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ جانتے ہیں آپ کو بتا دیا گیا تھا آج ہم سبق کی ریوین کر رہے ہیں تو مختصر سا ایک خلاصے کی صورت میں ہم سبق کو پڑھیں گے چونکہ آپ سبق پڑھ بھی چکے ہیں چونکہ سیالکوٹ آلات جراہی بنانے کے لیے مشہور ہے وزیر آباد چاکو چوریاں اور گجرات پنکہ سازی اور فرنیچر کے لیے مشہور ہے پنجاب میں دنیا کا سب سے بڑا مصنوع جنگل چھانگا مانگا واقع ہے جس کا رقبہ جس کا رقبہ بارہ ہزار پانچ سو دس اکڑ ہے خیبرہ میں دوسری بڑی نمک کی کان ہے ٹھیک ہے جب کہ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر زخائر موجود ہیں سند سنسکریت کے لفظ سندھو سے نکلا ہے جس کے معنی دریہ کے ہیں اس کا دار الحکومت کراچی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے قائد عظم کا تعلق اسی شہر سے تھا محمد بن قاسم نے 711 میں راجہ داہر کو شکست دے کر بہت سے ہندووں کو مسلمان کیا مگر آج بھی سندھ کے ساڑھے سات فیصد آبادی ہندو ہے یہاں کی منچھر جیل اور مقلی کا قبرستان بہت مشہور ہے یہاں اجرق اور سندھی ٹوپی شوک سے بہن جاتی ہے ٹھیک ہے خیبر پختون خواہ کا دار الحکومت پشاور ہے یہاں پشتو زبان بولی جاتی ہے یہاں در خیبر ہے جس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے یہاں کا فطری حسن دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے سواد کی یہاں کا فطری حسن دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے یہاں کی مشہور جیل سیف الملوک ہے یہاں کے لوگ بہت جفاکش ہیں یہاں گندم اور مکعی کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے آج یہاں سارا سبق مکمل پڑھا آپ کا سبق یہاں مکمل ہوا آئیے پاکستان کی سیر کریں یہاں پہ آپ سبق پڑھنے کے دوران آپ نے نوت کیا ہوگا کہ سبق میں بہت سے محاورات کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے ہم میں نے کچھ الفاظ معنی لکھ رکھے ہیں دیکھئے کہ ہم پڑھتے ہیں سبق ہے ہمارے پاس آئیے پاکستان کی سیر کریں چند مشکل الفاظ میں لکھ رکھے ہیں فلق بوس ٹھیک ہے فلق کا معنی آسمان ہوتا ہے بوس مطلب چونہ تو دو لفظوں کا آپس میں ملاب ہے ٹھیک اللہ تعالی آمن دے اور اپنی حفاظت میں لکھ آثار قدیمہ پرانی نشانیاں حلقہ بکوش اطاعت کرنے والا فرما بردار ملیا میٹ تباہ و برباد ہونا سیہ سیر کرنے والے جفاکشی محنتی مالا مال بھرا ہوا وافر مقدار میں مادنی وسائل زمین وسائل زمین کے اندر کے وسائل وسیلے کی جمع آپ جانتے ہیں ذرائع ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا معنی سنت کاری گری ہنر بندی سیراب پانی سے بھرا ہوا تہزیب تبدد رہن سے ہیں مانچسٹر انگلستان کی ایک شہر کا نام جو گپڑے کے کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے جو کہ سبق کی ریڈنگ کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا یہ چند یہاں پہ الفاظ معنی لکھ رکھے تھے اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اب جو ہے میں آپ کو ہومورک بزا دیتی ہوں کہ آپ نے ہومورک کیا کرنا ہے آپ نے پورے سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کے الفاظ معنی کو تیار کرنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے اور ہومورک سبق پڑھ چکے ہیں سبق سے متعلق سوال دیئے گئے ہیں آپ ان کے جواب دیں گے کم سے کم پہلے پانچ سوالات کے جواب آپ دکھیں گے اور اس کے علاوہ سبق میں سے دس معاورات تلاش کر کے ان کے آپ معنی لکھیں گے یہ آپ کا ہومورک ہے جو کہ آپ ورکشیٹ پہ کر کے انشاءاللہ سچ اڈے کو چیک کریں گے ٹائمن آپ کی گیارہ سے ایک بجے تک شکریہ نافیز